اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے چینل میں بیلکم کرتی ہوں میرے چینل کو لائک اور سبسکر کریں اور دیکھیں گھنٹی کی نشان کو بسروک لکھ رہے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دے اس کے تو آئیے چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف اور سوال ایک فی میل نے کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ نیو یورک میں رہتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میری شادی کوئی ایک سال گزر گیا ہے اور میری شادی شہبان کے آخری دنوں میں ہوئی تھی اور کچھ دنوں کے بعد ماہ رمضان اور مبارک شروع ہو گیا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شادی کی شروع شروع کے دنوں میں شوہر سے بچنا مشکل ہے مطلب انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی اور میں نے بھی ان کا پورا پورا ساتھ دیا رمضان میں بھی جب ہم سیری کر لیتے تو میری شوہر مجھے کہتے کہ آو تھوڑی دیر آپس میں کھیل لیتے ہیں اور کھیل کھیل میں وہ اور میں ہم دونوں ہی فارق ہو جاتے تھے لیکن اب ہم غسل کیے بغیر ہی سو جاتے تھے کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اس لیے غسل نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے صبح کی نماز رہ جاتی لیکن صبح اٹھ کر غسل کر کے باقی نمازیں ادا کرتے تھے تو مجھے اس بات کی ٹینشن ہے کہ کیا میرے روزہ قبول ہیں کیا مجھے کوئی کھانا کھلانا پڑے گا یا مجھے وہ ساٹھ روزے رکھنے پڑے گے مجھے اس کے بارے میں بتائیں دیکھئے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ غسل کر کے نماز پڑھ کر سوئیں لیکن اگر آپ نے غسل نہیں کیا کسی وجہ سے تو کوئی بات نہیں آپ کا روزہ کو کچھ نہیں ہوا آپ پریشان نہ ہو لیکن کوشش یہی کریں کہ ہر بار ایسا نہ ہو کیونکہ عدب بھی ضروری ہے پڑھا ماہ رمضان کا آپ رات کو اپنی خواہش پوری کر کے غسل کر کے سوئیں تاکہ عدب کے ساتھ ماہ رمضان گزار سکیں ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لے گی ہوگی نیسٹ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ